ہرمن کی جو لڑکیاں اس کماندار سے بچ کر بھاگ گئیں تھیں ان میں سے دو سمندر کے کنارے جا پہنچیں سمندر دور نہیں تھا وہ خوف سے کام پر رہی تھی اور پناہ ڈون رہی تھی وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئیں فارن بعد ایک کشتی کنارے آ لگیں اس میں دو ملاہتے اور تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس لکھا گیا ہے بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبد المحسن تھا جو رئیس البحرین یعنی دو سمندروں بحرہ روم اور بحرہ احمر کا ہائی ایڈمیرل کہلاتا تھا اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین لوڈو تھا سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا جس کا ہیڈکوارٹر سکندریہ میں تھا بحرہ روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے سلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے حسام الدین لوڈو بحرہ احمر میں تھا سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا یہ جنگی جہاز تھے جن میں مجنیکوں کے علاوہ دور مار تیر انداز اور لڑا کا دستے بھی تھے رئیس البحرین نے الفارس بیدرین کی کمانڈ میں چھ جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا وہ احکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا ساحل پر اسے یہ دو سلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھی الفارس ان کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں لڑکیوں نے بتایا کہ وہ خانہ بدوش قبیلے کی ہیں جو جنگ کی زد میں آ گیا تھا ان کے بہت سے مرد مارے گئے اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور ہم چھپتی پھر رہی ہیں ایک لڑکی نے کہا عیسائیوں سے ہم اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہمیں عیسائی سمجھتے ہیں تم مسلمان ہو یا عیسائی ہمارا مذہب وہی ہے جو ہمارے مالک کا ہوگا دوسری لڑکی نے کہا ہمیں کسی نہ کسی کے ہاتھ فروخت ہی ہونا ہے الفارس بیدرین بحری لڑائی کا ماہر اور غیر معاملی طور پر دلیر کمانڈر تھا ان خوبیوں کے علاوہ اسے اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ شگفتہ طبیعت کا زندہ مزاج آدمی تھا اس دور میں اس کی حیثیت کے آدمی بیق وقت دو دو تین تین بیویاں رکھتے تھے لیکن اس نے شادی ہی نہیں کی تھی وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا بحریہ کو کئی کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا اور خوشکی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی تھی ہر بحری جہاز کا کپتان اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتا تھا الفارس کو ان لڑکیوں کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا کہ وہ تین مہینوں سے زیادہ عرصے سے سمندر میں گھن پر رہا ہے اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو انہیں اپنے جہاز میں رکھے گا ہم بے بس اور کمزور لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا شاہیے میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا الفارس نے کہا مصر لے جاؤں گا اور دونوں کے ساتھ شادی کر لوں گا لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ تیہ کیا اور الفارس کے ساتھ چلنے پر رضا مندی ظاہر کر دی الفارس نے اپنی کشتیوں کے ملاہوں سے کہا انہیں میرے جہاز میں لے جاؤ انہیں میرے کمرے میں کھانا دو اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس یہیں آ جاؤ میرا انتظار کرو لڑکیوں کو کشتی میں مٹھا کر الفارس رومانی گیت گنگناتہ اکرا کو چلا گیا الفارس سلطان ایوبی نے اسے کہا میں تمہارے نام سے واقف ہوں تمہارے دو تین بحری کارنامے بھی سنے ہیں لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے پہلے تم اکہ دکہ مار کے لڑتے رہے ہو اب بڑے پیمانے کی بڑی جنگ کا امکان ہے میں بیت المقدس فتح کرنے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمام بڑی بڑی بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور شمال سے جنوب تک کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا ضروری سمجھتا ہوں ان ساحلی شہروں میں بیروت، ٹائر اور اسقلان بہت اہم ہیں تمہارے ساتھ میرا رابطہ قاسدوں سے ہوگا تمہاری دو کشتیاں ساحل کے ساتھ موجود رہنی شاہی ہیں میں خشکی پر جہدر جاؤں گا تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا تمہارے جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے تمہارے جہازوں میں اسلحہ اور رسد کی کمی تو نہیں ہم ہر لحاظ سے تیار ہو کے آئے ہیں الفارس بیدرین نے جواب دیا بڑے پیمانے کی جنگ کا بھی امکان ہے سلطان ایوبی نے کہا سلیبیوں نے ہتین میں جو شکست کھائی ہے اور جس بورے طریقے سے یہ بھاگے ہیں دنیا سلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں ان کے چار حکمران میری قید میں ہیں ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے ریمان مر گیا ہے اس کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بیلڈوین بھی مر گیا ہے اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہیں مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ اور اور جنمنی کا بادشاہ فیڈرک عرض فلسطین پر سلیب کے حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ آئے تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ انہیں خشکی پر آنے دوں یا شمندر میں ہی روکنے کی کوشش کرو انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنائے کہ زیادہ طاقتور ہے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہوا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا ہم خود بنا لیں گے بہرحال تم ساحل کے ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا رئیس البحرین المحسن کھلے سمندروں میں رہے گا الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی اسے اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا انہیں ہدایات اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیابن میں چلا گیا جہاں دو لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ بھولی بھالی بنی رہی اور اسے پوچھتی رہی کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت تاری ہو گئی ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی بیس جولائی گیارہ سو ستاسی اسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اکرا سے نکلے ان کے چھاپا مار دستوں نے ان کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ایک قلے اور قصبے فتح کر لیے تیس جولائی گیارہ سو ستاسی اسوی کے روز انہوں نے بیروت کا محاصرہ کیا سلیبیوں نے اس اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن سلطان ایوبی نے بے درے خوربانی دے کر بیروت لے لیا وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اکرا میں تھی 29 جولائی تک بیروت کو اپنی عملداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر ٹائر کا رخ کیا وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جائشوں سے ریپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا گرتے تھے انہیں بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے سلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتے تھے اس دوران الفارس بیدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گرشت اور دیکھ بھال کرتے رہے دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں وہ اس کے دل پر غالب آگئیں تھیں لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتا ہی نہ کی جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد کھومنے لگتی تھی یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل انڈے اور مکھن وغیرہ ملاہوں اور فوجی دستوں کے پاس بیشتے تھے جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسہ پھینکر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خوشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا اسے وہاں سے بدری فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھی چھوٹی چھوٹی تین چار کشتیاں آگئیں ان میں پھل وغیرہ تھا ان کے ملاہ جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہبند کے سوا کچھ بھی نہ تھا بہت غریب معلوم ہوتا تھا اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا کچھ لے لو شہزادی اس نے کہا بہت غریب آدمی ہو لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیہ سا اشارہ کیا دونوں نے حیران سا ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نجھے اور پھر دائے بائیں چلا کر سلیب کا نشان بنایا ایک لڑکی نے اپنے دائے ہاتھ کی شہادت کی انگلی دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر رکھ کر کراس بنایا آدمی مسکر آیا ایک لڑکی نے جہاز کے ملاہ سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ ملاہوں کا معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے اس نے فوراں رستوں کی سیڑی پھینکی وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگی کسی اور کو ان کے قریب آنے کے جررت نہیں ہو سکتی تھی تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو کشتی کے ملاہ نے پوچھا اتفاق کی بات ہے ایک لڑکی نے جواب دیا ہرمن پکڑا گیا ہے اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنایا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے کچھ سوچا ہے کیا کروگی ملاہ نے پوچھا جاؤ گی کہاں ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے لڑکی نے جواب دیا کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کر لیں گی یہ غریب سا ماہیگیر ملا سلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا وہ بھی اسے جانتی تھی اس نے کہا ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا بہت بری موت ہوگی بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہماری سلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے ابھی اس جہاز میں رہو میں تمہیں ملتا رہوں گا ہمارے لئے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں ہر طرف مسلمان سپاہی دنداناتے پھر رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو سلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نے جواب دیا ان چھے جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا اپنے جہاز کہاں ہیں ٹائر کے قریب اس نے بتایا یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا مجھے اب جانا چاہیے اشارے مقرر کر لو میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوں یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا وہاں اسی بحث میں موجود ہوں گا انہوں نے اشارے مقرر کر لیے لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لی اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑی سے اپنی کشتی میں اتر گیا دو ستمبر گیارہ سو ستاسی اسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسقلان کا محاصرہ کر لیا یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنکیں اور پہیوں پر چلنے والی میچانیں استعمال کی گئیں سرنگیں کھوڑنے والے جائش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے قریب ہی ایک بلندی تھی وہاں سے منجنکوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشی گولے پھینکے گئے دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیئے اور ہتھیار ڈال دیئے اس شہر پر فرینکس نے انیس ستمبر گیارہ سو ترپن میں قبضہ کیا تھا پورے چونتیس برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا اسقلان سے بیت المقدس چالیس میل مشرق کی سمت واقع ہے سلطان ایوبی کی تیز رفتار دستوں کے لیے یہ دو دن کا سفر تھا اس کے بعد دستے اور چھاپا مار جائش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے انہوں نے سلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں بچے کچھیں سلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسقلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگے سلطان ایوبی کی فتوحات اور توفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موسل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسقلان میں ہیں اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والے ہیں قاضی بہاودین شداد جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اپنی یاد داشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی وہ جون جون ان مقبوضہ علاقوں میں مسلوانوں کی حالت دیکھتی گئی قہر بنتی گئی جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بیتاب تھا یہ تو سلطان ایوبی کی جنگی قوت تھی قاضی شداد دکھتا ہے کہ اسقلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی وہ دمشق بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء درویش اور صوفی منشلوک تھے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور ان کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولہ کر دیا سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر ان کی تھگن ختم ہو گئی انہوں نے جوش جذبات سے کہا اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی اسقلان سے کوچ سے دو چار روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ نور الدین زنگی مرہوم کی بیوہ رضی خاتون تھی جنہوں نے عزددین کے ساتھ شادی کر لی تھی وہ گھوڑے پر سوار تھیں کود کر گھوڑے سے اتریں اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا دونوں کے جذبات ابرائے اور ان پر رقت تاری ہو گئی ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطارہ رکھی ان پر کموبیش دو سو لڑکیاں سوار تھی یہ کیا سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں رضی خاتون نے جواب دیا میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھیے تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشک ہے مجھے بالم ہے کہ تم عورت کو میدان میں نہیں دیکھنا جاتے لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا